موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ میتھمیٹکل انڈیکشن اور بائنومیل تھیرم اور اس کا ہم لازٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اپلیکیشنز اف بائنومیل تھیرم اپلیکیشنز میں ہم نے پہلے پڑھا ہے اپروکسیمیشن وہاں پہلے پڑھ چکے ہیں پیسے لیکچر میں تو اب آگے ہم پڑھتے ہیں جو اس لیکچر میں ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے سمیشن آف انفینائیٹ سیریز سمیشن آف انفینائیٹ سیریز کیا ہوتا ہے سمیشن آف انفینائیٹ سیریز سپوز آپ کے پاس کوئی انفینائیٹ سیریز ہے اس کا آپ نے سم کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سپوز انفینائیٹ سیریز ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے سم فائنڈ کرنا ہے آپ کس طرح سے فائنڈ کریں گے کس طرح سے کلکولیٹ کریں گے اس کا سم یہاں پر یوز ہوتا ہے بائنومیل سیریز ٹھیک ہے آپ بائنومیل سیریز کو اس سے کمپیر کر سکتے ہیں اس کے بعد کمپیر کریں بائنومیل سیریز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں 1 پلس nx پلس n into n-1 x سکیر divided by 2 فیکٹوریل پلس n into n-2 بلکہ n-1 into n-2 divided by 3 فیکٹوریل into x power 3 پلس وان ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں کمپیر کریں گے یعنی کہ یہ تو آپ کے پاس گیون سیریز ہے جس کا آپ نے سم کلکولیٹ کرنا ہے اور یہ کیا ہے بائنومیل سیریز ہے ٹھیک ہے یہ ہے گیون سیریز جس کا آپ نے سم کلکولیٹ کرنا ہے اور یہ ہے بائنومیل سیریز ان دونوں کو آپ آپس میں کلکولیٹ کریں گے کمپیر کریں گے اور کمپیر کرنے کے بعد آپ نے کمپیر کس طرح سے کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے ویلیوز کچھ کلکولیٹ کرنی ہے یعنی کہ وہ دیکھنی ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے N کی ویلیو اور X کی ویلیو آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے ایک تو N آپ نے دیکھنا ہے اور ایک X دونوں کو کمپیر کرنے سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی ٹھیک ہے تو کمپیر کرنے کے بعد جب آپ کے پاس N اور X آ جائے گے تو پھر اس کے بعد آپ اس کا سم آسانی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو theoretically میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم example کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے ہمیں یہ concept جو ہے وہ سمجھا جائے suppose ہمارے پاس جو ہے ایک expression given ہے 1-2X power 1 over 3 ٹھیک ہے تو اس کو آپ اگر expand کریں تو binomial series سے expand کریں گے اور جب expand کریں گے تو یہ infinite series بنے گی کیونکہ power اس کی جو ہے fraction میں ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں کہ اگر power میں fraction ہو یا پھر negative کوئی integer ہو ٹھیک ہے تو اس کی جو expansion ہے وہ ایک series بنتی ہے infinite series اور اس کا آپ نے اگر sum find کرنا ہو ٹھیک ہے تو آپ کس طرح سے calculate کریں گے اس کے علاوہ تو آپ نے جو ہے calculate بھی کرنا ہے میں پورا question نہیں لکھ دیتا ہوں expand this to four terms and apply it to calculate یا to evaluate 0.8 power 1 by 3 ٹھیک ہے correct to کوئی بھی یعنی decimal place آپ کو دی جا سکتی ہے three places of decimal three places of decimal ٹھیک ہے تو چلیں اس کو یعنی کہ ہمارے پاس اس کو یہ جو ہمیں expression given ہے اس کو expand کرنے سے ہمارے پاس binomial series آئے گی ٹھیک ہے اور اس binomial series کو ہم اس کے ساتھ compare کریں گے compare کرنے سے ہمارے پاس n اور x کی values آ جائیں گی n تو چلو ہمیں پتا یہ 1 by 3 یہ دونوں کا ٹھیک ہے x کی values ہمیں پتا چل جائیں گی ٹھیک ہے x کی کیا value ہم یہاں پر put کریں اس binomial series میں تو ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی یعنی کہ 08 power 1 by 3 کو ہم find کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو expand کریں تو یہ binomial series بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو sum کیس طرح سے کیا جائے گا وہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں اس کو calculate کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کو expand کروں گا 1 1 minus 2 x power 1 by 3 ہے اچھا اب یہاں پر ہم اس کو binomial series سے expand کرتے ہیں جو n plus n یہ جو اوپر ہمارے پاس binomial series ہے 1 plus n x 1 plus n یہاں پر 1 by 3 1 by 3 into x کیا ہے ہمارے پاس minus 2 x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x اور x آپ کو پتا ہے کیا ہے minus 2 x minus 2 x کا سکیر اسی طرح سے next term اس میں add کریں plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube آتا ہے تو یہاں پر x کی minus 2 x use ہو رہے minus 2 x کا cube plus so on ٹھیک ہے یہ binomial series آپ کے سامنے آگئی ہے اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تھوڑا سا simplify کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں یہ بنے گا 1 minus اس کو اگر آپ multiply کریں minus 2 by 3 x plus اس کو بھی آپ کلکولیٹ کریں تو یعنی کہ 1 by 3 میں سے minus 1 کریں تو یہ آپ کے پاس آئے گا 1 by 3 پہلے سے باہر موجود ہے 1 by 3 میں سے 1 اگر minus کریں تو minus 2 by 3 بچتا minus 2 by 3 divided by 2 factorial آپ کو بتا ہے 2 into 1 ہوتا ہے اور 7 میں minus 2 x کا square ہے تو 4x square بن جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے next term کو بھی solve کرتے 1 by 3 ہے 1 by 3 اسی طرح سے آ جائے گا اور پہلے لکھ چکے minus 2 by 3 ہے اسی طرح سے 1 اور 3 minus 2 وہ minus 5 by 3 بن جائے گا divided by 3 factorial ہے اور minus 2 x power 5 تو یہ بن جاتا ہے minus 8 x power بلکہ 3 ہے یہ ٹھیک ہے کیو ہے minus 8 x cube plus on اچھا اس کو تو ہم نے تھوڑا بہت solve کیا آگے بھی مزید ہم solve کر لیتے ہیں چلیں یہ بن جائے گا 1 پہلا تو 1 نہیں رہے گا پہلی term جائے کیونکہ اس کو تو ہم مزید solve نہیں کر سکتے نا تو یہ رہے گا 1 اس کے بعد یہ میں نے دو دفعہ مائنس لکھا ہو ہے 1 کے بعد مائنس 2 by 3 into x minus 4 by 9 into x square minus 40 یہ ثرد term کو میں solve کر 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 ہوں minus 40 by 81 x cube minus so on اس طرح سے یہ یعنی کہ ساری terms آرہی ہیں ٹھیک ہے negative میں آرہی ہیں اس لئے میں پہ پلس کی جگہ minus لکھا اچھا یہ تو ہم نے سیریز لکھ 1 by 3 کی اب ہم نے calculate کیا کرنے calculate ہم نے value کرنی ہے 0.8 کی power 1 by 3 کی اب دیکھیں یہاں پر میں کیا x کی value پٹ کروں چلیں میں پہلے لکھ بھی دیتا ہوں ہم نے calculate کرنا 0.8 کی power 1 by 3 اب دیکھیں یہاں پر میں x کی جگہ کی پٹ کروں تو یہ bracket کے اندر جو terms ہیں اس کا solution 0.8 بنجے suppose میں اگر یہاں پر 1 put کرتا x کی جگہ تو کیا بنتا ہے 1 minus 2 into 1 is 2 بنجے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا 1 minus 2 یعنی کہ minus 1 minus 1 power 1 by 3 لیکن ہمیں تو چاہیے 0.8 power 1 by 3 اس کے لئے ہمیں x کی value دیکھنی پڑے گی کہ ہم کیا put کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طرح سے calculate کر سکتے کہ 1 minus 2 x جو ہے اس کو آپ 0.8 کی جگہ equal put کر دیں یہ x کی value calculate لیں چلیں اسی طرح سے calculate کر لیتے minus 2 x is equal to 0.8 minus 1 اور 2 x is equal to 1 minus 0.8 ٹھیک ہے minus سے میں دونوں طرف ملٹیپلا کر دی minus 1 سے تا کہ negative ختم ہو جائے 1 minus 0.8 0.2 ہوتا ہے 2 x is equal to this اور x is equal to 0.2 divided by 2 اب 0.2 divided by 2 0.1 آجائے گا مطلب x کی جگہ ہمیں 0.1 put کرنا چاہیے تب جا کے یہ complete 1 minus 2 x is equal to 0.8 بنتا ہے ٹھیک ہے چلے ہم put کرتے اور اور اس کی value ہم اس series کی مدد سے جو ہے وہ solve کر لیتے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں putting x is equal to 0.1 ہون بہت سا یعنی اس equation میں تو 1 یہ equation مجھے 1 minus 2 into 0.1 کی whole power 1 by 3 is equal to 1 minus 2 by 3 into 0.1 ٹھیک ہے x کے 0.1 آگیا minus 4 by 9 into 0.1 کی powers 2 minus 40 divided by 81 into 0.1 کا cube and so on اب ہم نے جو ہے وہ بنا لیا یہ بن جائے 0.8 ٹھیک ہے 1 minus 2 x تو اس کی whole power 3 اس ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے is equal to اس کو ہم simplify کر لیتے اس کی values calculate کر لیتے 1 اچھا اس کو ہم نے calculate کر لکھا تھا یعنی کہ جب یہ x تھا تو کیا تھا ہم نے اس کو solve کر گیا تھا یہ بنی تھی مار بس تو اس ہم بنے put کی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم multiply کر لیتے 2 into 0.1 0.2 بن جائے گا divided by 3 ہے minus 4 into 0.01 ٹھیک ہے 0.1 کا square ہے تو divided by 9 minus 40 divided by 81 into 0.1 کا cube ہے تو 0.1 کا cube کیا ہوتا ہے 0.001 and so on اب اس کو مزید ہم simplify کر لیتے یہ بنجے 1 minus 0.0666 minus بلکہ ایک اور ہم لگا لیتے تو minus 0.004 444 minus اب اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 0.00049 ٹھیک ہے اب ہم نے صرف صرف ان کو solve کریں آگے تو سیریز چلتی جا رہی ہے لیکن ہم ان ٹرم کو صرف solve کریں گے تو ہمارے پاس result میں 0.928 آئے گا یہ approximate اس کی ویلیو 0.8 پاور 1 بی 3 ٹھیک ہے آپ calculator سے calculate کر دیکھ سکتے تو تقریبا اس کے قریب قریب آئے گی تو یہ تھا method کہ ہم binomial سیریز کو use کرتے ہوئے کسی بھی infinite سیریز کا sum جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارا topic ختم ہوتا ہے application of binomial theorem ٹھیک ہے جس میں ہم نے summation of infinite series کو پڑھا تو انشاءاللہ آپ نیکس lecture سے ہم exercise 8.3 کا آغاز کریں گے